فلم کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ آگست 1968 میں سات افراد شکاگو میں ویتنام میں جنگ کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کی تیاری کرتے ہیں پانچ مہینے بعد ان تمام افراد کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ان پر پروٹیسٹ کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے جان میچل اٹورنی جنرل ہوتے ہیں اور وہ ٹوم فورن اور ریٹر شیزلر کو پروسیکیوٹر مقرر کرتے ہیں تمام اروپیوں کے وکیل ویلیم کسلر اور لیونارڈ ونگلس ہوتے ہیں لیکن سیز اپنا وکیل الگ کرتا ہے عدالت کے جج جولیس ہوفمین ہوتے ہیں جن کا جھکا حکومتی موقف کی طرف واضح ہوتا ہے پہلی پیشی پر سیل کے وکیل پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ بیمار ہوتے ہیں اس پر جج ہوفمین کسلر کو کہتے ہیں کہ وہ سیل کو ریپریزنٹ کریں